سپریم کورٹ نے ڈی پیو پاک پتن از خود نوٹس نمٹا دیا ہے وزیرالہ پنجاب آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر کی معافی قبول کرنی گئی ہے آئندہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو کیس دوبارہ کھول لیں گے عدالت نے ایسا کہا ہے کیس کو نمٹا دیا تو بلاخر جو ہے ڈی پیو پاک پتن از خود نوٹس کیس جو ہے وہ نمٹا دیا کیا وزیرالہ پنجاب آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر کی معافی تحریری معافی انہوں نے جمع کروائی اس کو قبول کر لیا گیا اور آئندہ کے لیے وارننگ دے کر اس کیس کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو کیس دوبارہ کھول لیا چاہے گا تو آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار ان کے ساتھ ساتھ آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر ان کو اس پر کیس سے جو ہے وہ تمام معاملات کو نمٹا دیا گیا امانت کشکوری سے مزید بات کرتے ہیں امانت بتائے گا کیس بلاخر نمٹا دیا گیا ہاں جی بالکل دیکھیں عدالت نے آئی جی پیو آس پر نوٹس کیس جو ہے وہ نمٹا دیا ہے اور عدالت نے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر کے جو تحریری معافی نامہ جمع کرانے کا حکم دیا تھا وہ قبول کر لیا ہے اور معافی نامہ قبول کرتے ہوئے عدالت نے آس پر نوٹس بھی نمٹا دیا ہے لیکن چیز جیسے پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہم اس شرط پر یہ معافی نامے قبول کر رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی پولیس کی کاروائی میں مدافلت کی گئی تو ہم دوبارہ اس کیس کو سنیں گے دوبارہ یہ کیس کھلے گا اور ہم کاروائی دوبارہ سے شروع کریں گے کہ آج ہم ان کی معافی قبول کر رہے ہیں اور اس کیس کو نمٹا رہے ہیں چیز جیسے پاکستان نے حسن جمیل گجر سے مخاطب ہو کر کہا کہ گجر کسی اور جگہ کے بدماش ہوں گے یہاں پہ عدالت میں کسی کی بدماشی نہیں چلنے دے گے جس پر حسن جمیل گجر نے چیز جیسے پاکستان کو جواد دیا کہ میں نے تہہ دل سے معافی مانگی تھی میں عدالت کے رحم و قرم پر ایک خود کو چھوڑا تھا اور میں نے کوئی پولیس سے مدافلت نہیں تھی میں تینوں جو شکتیات تھے آئی جی پنجاک آئی جی کلیم امان وزیراعہ پنجاک امانت نگاہ رکھے گا معاملے پر بہت شکریہ